شیرہ حضرت عشان میں من قبل سنی آپ نے یہ سوچا کہ بھئی انہیں اتنا علی علی کیوں کیا اس کی میں آپ کو کتنی مثال دوں قرآن سے دوں حدیث سے دوں یا اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے دوں ایک جو علم العداد کا ایک علم ہے جس کو حرف تاجی کے دے جتنے علیف سے دے لے گے یا تک جتنے حرف ہے سب کا کچھ نہ کچھ عدد ایک اس کا دیا گئے ماں جیسا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ پر سات سو چھانسی لکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پر بانو لکھتے ہو علی کی جگہ پر ایک سو دس لکھتے ہو اسی طرح سے آپ دیکھو کہ اگر آپ کا کھانا آپ نے پکایا کسی دنیا کے بیشت کوک نے پکایا اس میں اگر نمک نہیں ڈالا تو کوئی نہیں کھائے گا اگر نمک کی کمی ہے اب نمک کے عدد آپ کنوں اگر ایک سو دس ہوتے ہیں ایک سو دس ہوتے ہیں دکھنے میں جتنا چھوٹا ہے مطلب اتنا ہی بڑا ہے اور کئی لوگوں نے جب وہ قصیدہ پڑا تھا علی کا پھیلہ نمبر تو لوگوں کو احتراز آگیا ہے آپ پوچھو کہ علی کا نمبر پھیلہ کاغہ نہیں ہے بچوں میں سر سے پہلے ایمان لانے والا خانہ کعبہ میں وعید پیدا ہونے والا حضور کی بستر پر سونے والا ہے اور کوئی دوسرا بدا ہوں مجھے ایک مرضہ با مولا علی شہر خدا کی فریاد لے کر لوگ حضور کے پاس گئے یہاں رسول اللہ کی فریاد ہے آپ نے فرمایا کہ کیا فریاد ہے مولا علی کے بارے میں فریاد ہے کیا فریاد ہے علی کے بارے میں بولے ان کا حیثہ کہنا ہے کہ جبراہیل حضور کے پاس ایک مرضہ باتے ہیں لیکن میرے پاس دو مرضہ باتے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو ضرور فرمایا کہ علی آپ کی فریاد ہے آپ نے ایسے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس جبراہیل ایک مرضہ باتے ہیں تمہارے پاس دو مرضہ باتے ہیں علی نے فرمایا رسول اللہ میں نے نہیں فرمایا آپ نے فرمایا ہے میرے کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں فرماؤں آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہروں علیف کا دروازہ ہے اب کوئی شخص شہر میں آتا ہے تو دروازے سے آتا ہے وہ جب جاتا ہے تو دروازے سے باہر جاتا ہے میرے دو انسان دو مرضہ باتے ہیں جب آپ کے پاس ایک مرضہ باتے ہیں اور قرآن شریف میں یہ آیت مبائلہ ہے جن کو اللہ نے علم دیا قرآن کا معلوم ہے کہ آیت مبائلہ کیا جیس ہے اور ایک قرآن شریف میں آیت تثیر ہے بیس میں پارے میں اللہ نے ان کو تمام رج یعنی ناپاکی سے پاک صاحب رکھاتا ہے جب حضرت مریم پر ڈیلیویری کا وقت آج اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم خانہ کھابا سے باہر ہو جاؤ اور مولا علی کی ولدہ خانہ کھابا جو رہی ہے سباہ اللہ سباہ اللہ تو کتنے پاک صاحب ہیں یہ قرآن بتاتا ہے جب اللہ کے رسول جو راہب تھا کسٹنوں کا پادری اس نے بحث مبائلہ ساتھ رہا تھا کہ ہم آپ سے بحث کریں گے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تو قرآن شریر میں آ دے تو حضور کس کو ساتھ لے گئے گئے حضرت بابا صدیق کو لے گئے گئے فاروق آزم کو لے گئے تقسمان غنیہ کو لے گئے گئے کس کو لے گئے گئے مولا علی کو لے گئے گئے عرضوں میں مرضوں میں علی کو لے گئے عرضوں میں فاتح مدد وزارہ جدانان کو لے گئے بچے میں حضرین کریمین کو لے گئے جب وہ راہیم نے پانچ نکودے کا جن کو ہم پنجدن کیتے ہیں پانچ تن یعنی پانچ تن تو راہیم نے کہا کہ آپ ان سے جو پانچ تن پائے گا ہے ان سے سلا کر لو آپ نے تو بہت بڑی بڑی بات کیتے ہیں کہ ہم یہ دھلیل کریں گے پھر دھلیل کریں گے تب وہ راہیم جو کرسٹین پازے تھا اس نے پورا جن میں ان کو دیکھا نہیں تھا